موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارے پر آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر نمبر ٹیل شارٹ کوئسٹن کے متعلق ہے شارٹ کوئسٹن کے متعلق ایک بڑی بازے بات میں آپ کو سمجھاتا جاؤں بیٹا کہ دو قسم کے فیزکس میں شارٹ کوئسٹن موجود ہوتے ہیں ایک شارٹ کوئسٹن تو وہ ہیں جو ایکسرسائز کے آخر میں ہیں ٹھیک ہے وہ موجود ہوتے ہیں اس کا بھی طریقہ سمجھائیں گے ایک وہ ہے جو شارٹ کوئسٹن کہاں سے ہوتا ہے آپ کے لیکچر میں سے آتا ہے تھیری میں سے ہوتا ہے ان کو بنایا جاتا ہے ان کو لکھنے کا طریقہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا فرس سیکنڈ لیکچر کے اندر میں لازمی طور پہ لازمی طور پہ آپ سے شارٹ کوئسن اور ایم سی کوز کے کونسپٹ کے متعلق آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آج آپ کو کچھ پریکٹس دے رہا ہوں کوشش کریں گے اس کو اپنے جو کچھ شارٹ کوئسنز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں گے جیسے میں سمجھا رہا ہوں اس کو لکھنے کا طریقہ ایف ایسی میں کیسے ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ آئیں گے پہلے ہمارے شارٹ کوئسن کی طرف write down the comparison ہا جی between scalar and vector quantity فورا آپ کا جواب ہوگا سر یہ آپ نے کروایا تھا بلکل جی میں نے آپ کو کروایا comparison کمپلٹ کیا ہوتا ہے ہم نے line ڈال کے جو ہے ایک طرف scalar اور ایک طرف vector کے ہم نے بات کی تھی اب آئیں second کی طرف آتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ شارٹ کوئسن آتا ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا write down the examples of scalar and vector سر وہ example تو ہم نے وہاں بھی لکھی تھی comparison بلکل صحیح اب definition کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیٹا ہم time bound بھی ہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی دیر میں ہم لوگ حل کریں گے اس کا طلب یہ ہوا اگر یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس scalar quantities examples پر بات کریں گے following earth examples ہمارے پاس ہیں mass 5 kg sugar volume 4 liter petrol temperature 22 degree centigrade example بھی ساتھ ہے اور ساتھ اس کو ہم نے detail میں بتا بھی دیا vector quantities کے طرف آئیں force 25 newton east velocity 100 km per hour acceleration 10 meter per second square اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس example کو ہم نے detail میں بتا دیا یہ ہمارے پاس اور کوشش کریں گے دو سے تین example ضرور دیں گے next slide ہاں دی بڑا اہم سوال آپ کے ساتھ تنا short form میں بالکل ایسے سوال آتے ہیں how to add vector میرے خواہد سے ہم نے پورا lecture اس پر پڑھا تھا کس کے ذریعے ہوگا head to tail rose کے steps لکھیں گے اس کو بیان کریں گے یا آپ لوگوں نے خود اپنے note books پر کرنا ہے کام next slide میں اگر ہم بات کریں ہاں دی show that vectors addition is commutative یاد ہوگا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں پڑھایا کہ اگر vectors کو جمع کرنا ہو ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں a plus b ہے ہاں جی چاہیں تو b plus a بھی کر سکتے ہیں order کو change کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس vector کیا ہے a ہاں جی یہ vector کیا ہے b دیکھا آپ لوگوں نے اچھا اگر ایسے ہے تو یہ کیا کلاتی ہے vector کی representative line تو مجھے بتائیں گے اس کا resultant کیا ہوگا سر یہ resultant ہے پہلے vector کی tail آخری vector کا head بتا سکتے ہیں resultant a plus کیا ہوگا b یہ ہمارے پاس موجود ہے اچھا اگر ادھر آئیں تو بات کریں b plus a کرنا ہے اب کیا ہوگا یہ دیکھیں b یہ دیکھیں یہ کیا ہے b سامنے موجود ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس a یہ بھی موجود ہے ان کو add کیا جائے پھر ان کا resultant کیسے آئے گا پہلے vector کی tail آخری vector کا head ہاں جی کیا ہوگا b plus کیا ہے a اس کا یہ ہوا دونوں کا resultant same ہے that's why show that vectors addition is commutative اس کو explain کریں گے لکھیں گے اپنی notebook کے اوپر next میں definition بالکل ہی طریقہ بتایا میں نے resultant vector and negative of a vector بقاعدہ اس کا relation لکھیں گے خالی statement نہیں ہے آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کو notes دیئے ہیں اس میں یہ موجود ہے اس کو بھی آپ امی notebook پہ دوبارہ لکھیں گے next دو سوال یہ دونوں سوال میں آپ کو practice میں پہلے بھی دیئے ہیں میں سمجھانے کے لئے دوبارہ بتا رہا ہوں write down the characteristics of null and zero vector definition نہیں ہے طریقہ کار بتایا تھا ہاں جی null vector کیا ہوگا آپ کہیں گے سر points میں لکھیں گے zero magnitude arbitrary direction سیمن میں آئیں write down the properties of equal vector کیا properties ہوتی ہیں دو properties میرے خاص سے پہلے بھی میں نے بتایا اور آپ نے اس کو لکھا ہوگا same ہاں جی کیا چیز آئے گی magnitude اور دوسرا point کیا ہوگا ہمارے پاس ہاں جی same direction two vectors are set to be ہاں جی کیا ہوگا ہمارے equal اس time equal ہوتے ہیں جب ان کا direction بھی same ہوگی اور magnitude شوٹ بھی کیا ہوگا same ہوگا اس کو آپ نے خود in writing لکھنا ہے step بنا کے اس کو بتائیں گے next slide جی بلکل جی بڑا اہم سوال آیا ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کی ہے ہم نے دو دن پہلے what changes involve when a vector a is multiplied by minus 3 اگر کسی vector a کو minus 3 سے multiply کریں تو بتائیں کیا تبدیلی آئیں گے اس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا چیز ہے پورا آنصر آپ جانتے ہیں پہلے میں explain کر دوں آپ ہاں جی یہ دیکھیں یہ vector کیا ہے a ہم لوگوں نے پڑھا یہ اس کا کیا ہوگا magnitude بتائیں minus 3 a اگر کر دیا جائے اب کیا ہوگا زہر اسی بات آپ کہیں کہ سر اس کا magnitude 3 times ہو جائے گا اور یہ دیکھیں magnitude 3 times لیکن direction کیا ہو جائے گی opposite of کیا ہوگی a اپوزیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور reverse بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ کو concept آتا ہے لکھنا کیسے ہے when a vector a is multiply by minus 3 then we get new vector minus 3 a ہاں جی اس میں بات کریں تو ہمارے پاس کیا چیز ہے its magnitude 3 times as that of vector ہے یہ دیکھیں magnitude 3 times and also its direction is opposite کیسے یہ ادھر ہے right side یہ کیا ہے left side ہاں جی opposite to that of a ہوگا a ہوگا پہلے اس کی detail لکھیں گے ساتھ اس کی diagram بھی ساتھ بنائیں گے پھر آپ کا short question complete ہوگا next slide میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے پڑھا last lectures کے اندر define Cartesian and rectangular coordinate system جس میں یاد ہوگا two dimension کو ہم نے پڑا تھا ہم نے پڑا coordinates کیسے لیے جاتے ہیں اس میں آگے ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا چیز اس میں استعمال ہوگی ہم بات کریں define unit vector write down the unit vector along x x y x and z x x اگر اس کی بات کی جائے تو آپ جانتے unit vector magnitude 1 ہے لیکن direction دیتا ہے given vector ہمیں یاد ہوگا ہم نے پڑا کیسے ہوگا i j اور k یہ unit vector نہیں ہے کیوں سر کب ہوں گے جب ان کے اوپر کیا آئے گی کیا پائے گی ہاں جی along x along y x along z x ایک بیٹا چھوٹی سی practice آپ لوگوں کو دی تاکہ جتنا ہم پہلا portion یہ ہمارا پہلا portion definition پہ مجتمل ہے ہم نے پڑا اس کو پریکٹس کریں کل انشاءاللہ lecture کے اندر mc cruise کو discuss کریں گے thank you